چاندہ فاجوہ ہے درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ السلام 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 علیہ الس نکال لیے سب بہنیں بھی جو ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94 سورہ نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اونچا پڑے نا پھر کوئی اگر مسٹیک ہوگی تو پھر جانا اس کو کریکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نکال لیے سب نے آجا وَلَكَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَكْنَاكُمْ اَوَّل اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا اَضْحُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَاكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ عَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَكَدْ تَقَطْتَعَ بَيْنَكُمْ وَدَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ہاں جی تو یہ جو ہے دیکھیں کہ وَلَقَد تو دال کے اوپر قلقلہ ہے جب بھی قطب جددین میں سے دال کے اوپر ساکن آگیا قاف توب آجیم دال جب ان میں سے کوئی لیٹر ہوگا تو اس کے اوپر ساکن ہو تو پھر ہم اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آگے جی تو جہاں پہ بھی ایک ہی لیٹر ہے بس یاد رکھنا آپ نے حمزہ کے اوپر جب ساکن آئے تو اس کو ہم جرک کے ساتھ جٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں جی اس طرح تو آگے پھر تو یہ جو ہے دال ہے اس کے اوپر اور علف مقصورہ ہے کھڑی زب جب ہوگی تو ایک علف تک ہم کھینچیں گے فراد تو فراد اور آگے پھر دیکھو خولق تو کاف کے اوپر ساکن ہے اس لیے ہم خولق اس طرح پڑھیں گے اور آگے وراؤ وراؤ ادور اکم تو راؤ کو ایک فل ماؤتھ اور بعد میں مد ہے تو اس کو بھی ہم نے منیموم تین علف تک کھینچنا ہے آگے یہ جو ہے انہم تو نون کے اوپر جب تشدید ہو تو اس کو نون گناہ کہتے ہیں تو یہاں پہ اپنی ساؤنڈ کو ہولڈ کر لینا ہے انہم تو اس طرح جو ہے میم کے اوپر جب تشدید ہو تو میم گناہ ہوتا ہے اور آگے جیسے تو دیکھا نون ساکن کے بعد حروف حل کی لامرانی تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے اور پھر اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ میم گناہ کریں گے ٹھیک ہے پھر آگے تو یہاں پہ بھی اخفا کریں گے تو ابھی دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَاكُمَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ بَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ہاں تو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ جیسے یہاں پہ کچھ نے نا مَرَّةٍ تو یہاں ادغام بالغنہ ہے جب ملانا ہے تو ایک زیر کے تو ساتھ گناہ بھی کرنا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَاكَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَعْنَ رَوْمَأَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ عَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَكَدْ تَقَدْ تَأَبَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ پیچھے آیت کا ربط اس سے یہ ہے کہ ہم اس میں پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بندے سے فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ جی وہی اس پر نازل نہیں ہوئی اور کہے کہ میرے پر وہی نازل ہوئی یا کوئی کہے کہ بھائی میں بھی ایسا کلام پڑھ سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالی نے اس کو نہیں دیا یا کسی کے اوپر میں بھی ایسے نازل کر سکتا ہوں کچھ کافروں نے ایسے کہا نا کہ ہم ایسے کر تو اللہ تعالی نے ان سب کیا اب تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایسے لوگ جو پھر فرمایا جو متکبر تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اللہ پاک پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے اب اللہ تعالی ان کافروں مشرقوں کی جو اہنا یہ حبیان فرمانے لگے ہیں فرمایا کہ اب اللہ تعالی ان سے کلام یہ قیامت کے روز یعنی ایسے ہوگا کہ اللہ تعالی ان سے فرمایا اور تحقیق کے مہنوں میں بھی آتا ہے فرمایا جیتو مونا تم آگے ہمارے پاس جیتو مونا تم آگے ہمارے پاس نامی اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی جب ہم ہمارے پاس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ ٹھیک ہے جب جمعہ کا سیگاہی ایوز کرتے ہیں تو فرمایا فرادہ ایک ایک اکیلے اکیلے کہ جس طرح دنیا میں ہم آئے تھے اکیلے اکیلے تو دنیا میں تو بندے کو بڑا تقبر اور روح تھا نا کہ میری فیملی ہیں میرے بھائی ہیں میرے ہم بڑی اونچی فیملی کے ہیں تو فرمایا کہ اب آگے نا تم اکیلے اکیلے کما جیسے خلقناکم جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اولہ مرہ اولہ پہلی دیکھو اس میں بہت سارے اردو کے ہی تھوڑا غور کریں گے نا فرمایا کہ اول وقت جیسے پیدا کیا تھا نا مرہ کے بھائی اور بار بار جیسے ایک ایک کے بعد دوسرا آتا تھا وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور اللہ پر ہم آتے ہیں کہ اور وَتَرَقْتُمْ اور تم چھوڑائے جیسے ہم کہتے ہیں نا ترکا تو وہ کہتے ہیں ترک تم اور اب تم چھوڑائے ٹھیک ہے نا مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو مَا جو خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے دیا تھا تمہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں جو مال اولاد گربار چیزیں یہ ساری جو دی گاڑی ہیں ہر چیز جب مرتا تو بندہ یہیں پہ چھوڑ دیتا نا تو اللہ پر ہم آتے ہیں کہ خَوَّلْنَاكُمْ اور جو ہم نے دیا تھا تمہیں اسے وَرَا الزُّهُورِكُمْ وَرَا پیچھے زُّهُورِكُمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے کہ یعنی اپنے پیچھے دنیا میں اب چھوڑائے فرمایا وَمَا نَرَا اور نہیں وَا اور مَا یہاں پہ مَا کا مطلب نہیں کہیں پہ مَا نافی ہوتا ہے اور کہیں پہ مَا کی مطلب ہوتا ہے جو تو اللہ پر ہم آتے ہیں وَمَا اور نہیں نَرَا ہم دیکھتے ہم دیکھتے مَا کُمْ تمہارے ساتھ شُفَعَا اَكُمْ تمہارے وہ سفارش کرنے والے انٹرسیسر کہ جو دنیا کے اندر جن کو تم اپنا مددگار ہیلپر اور سپورٹر سمجھتے تھے تو ان کو اب ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں تو ان کے بڑے تم جو ہے ان کی سپورٹ سمجھتے تھے آج کہاں گے وہ ہم تو کسی کو نہیں اب دیکھتے تمہارے ساتھ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ اللَّذِينَ وہ جو زَعَمْتُمْ تم گمان کرتے تھے کوئی مشرق جو ہیں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہے جن کا ہم عبادت کرتے ہیں آئیڈلز کی یا کوئی چاہے فرشتوں کی کرے کوئی جنوں کی کرے یا کسی انسان کی کرے تو فرمایا کہ اللہ پر ماتے ہے کہ جن جن کا تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج وہ کوئی سپورٹر تمہارا کوئی نظر نہیں آرہا کہاں گے وہ سب اور فرمایا کہ انہم فیکم کہ وہ فیکم تم میں شرکاؤ ساجی ہیں کہ تمہارے جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے شریک والے تھے لَقَتَّ قَتَّعَاكُمْ لَقَتَّ لَقَتَّ قَتَّعَا بَيْنَكُمْ البتہ کٹ گیا تَقَتْعَا کہ کٹ گیا بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان جو ہے جو ان کا تلق تھا وَظَلَّ عَنْكُمْ اور جاتے رہے عَنْكُمْ تم سے مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جو تم دعوے کرتے تھے تو اللہ پاک کی ذات پاک اس میں فرماتے ہیں اور البتہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو تم نے جو ہم نے تمہیں مال اسباب دیا تھا چھوڑ آئے اپنی پیٹ پیچھے اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم گمان کرتے تھے وہ تم میں تمہارے ساجی ہیں البتہ تمہارے درمیان رشتہ کٹ گیا اور جو تم دعوے کرتے تھے سب جاتے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو دیکھو اس دنیا میں ہی کیسی بات سمجھا دی کہ ہر انسان نے قیامت کے روز اکیلے اکیلے آنا ہے جس طرح اس دنیا میں ہم آئے تھے تو اکیلے تھے جب پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے تھے بغیر جوتے کے تھے بغیر کسی ٹوپی کے تھے تو پھر قیامت کے روز ایسے ہی اللہ پاک کے سامنے جانا ہے تو اس لیے انسان کو اس سے عبرت سیکھ لینی چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ تو جانے والی چیز میرے آمال ہیں یہ جو اولاد اور مال ہے اگر ان کی وجہ سے میں اپنے رب کو نراز کروں گا یا نراز کروں گی تو بھئی ان کی وجہ سے بندہ نماز چھوڑے روزہ نہ رکھے اور جو ہے حج نہ کرے زکاة نہ دے اچھا کریکٹر نہ ہو ان کے لیے جو ہے حرام کمائے جھوٹ بولے بے ایمانی کرے تو پھر یہ سارا کچھ اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانے والے ہیں اس لیے حدیث قدسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یبنا آدم اے آدم کی اولاد تو کہتا رہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال کتنی لڑائییں چل رہی ہیں فرمایا کہ تیرا کیا ہے اکلتا فا افنیتا جو کچھ تیم نے کھا لیا ایٹ اینڈ ڈرنک جو کچھ تیم نے کھا پی لیا اور اور لبستا فا ابلیتا ویئر اینڈ ٹیر جو تیم نے پینا اور اس کو پرانا کر کے اتار دیا او تصدکتا فا امزیتا اور جو تُو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے کسی انڈیجنٹ کو کسی پور کو کسی ویڈو کو کسی یتیم کو کسی بیگر کو غریب کو فقیر کو اور اللہ کے راستے میں کسی مسجد بنانے میں مدرسہ بنانے میں اور کوئی اللہ پاک کے کام کرنے میں نیک کاموں میں کسی غریبوں کی مدد کر دی رفاع عامہ کے کام کر دی ہے فرمایا جو تُو نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور جمع کرا لیا کہ یہ تین چیزیں بستے رہی ہیں بندے کھا پی لیا پہن لیا اور اللہ کے راستے میں دیا لگایا اور جمع کرا لیا یہ تو ہے تیرا اور فرمایا کہ باقی فرمایا فَضَاحِبٌ وَتَارِكُلِّ النَّاس باقی تو تم چھوڑ کے آگے ہو دوسرے انسانوں کے لئے کہ یوز تو اب وہ کریں گے حلالن حسابن اگر تو تو نے حلال کمائی تھا تو تو دے گا حساب کہ بھئی کیسے کمائی تھا اس کی اکاؤنٹیبلیٹی دے گا ریکننگ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے کہ کیسے تو نے کمائی اور پھر اس کو آگے کہاں لگایا یہ نہیں کہ نیرہ کمائی ہی پھر آگے کہاں لگایا کہ بھئی دیکھو نا کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے لگے تو سوچتا ہے بندہ گیس لگتی ہے ٹائم لگتا ہے حالانکہ اس کے نفع کی چیز یہ ہے اور قیامت کے روز انسان حیران ہوگا کہ اصل عمال یہی تھے جو میں نے اللہ کے راستے میں جو ہے وقت لگا لیا جان لگا لی مال لگا لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر جو گرد پڑتی ہے یہ گرد اور جہنم کی آگ کٹھے نہیں ہو سکتے اس دن بندے کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا بڑا رتبہ جو ہے نا اس سے ملا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے جنت اس کی تلاش چل پڑتی کہ جو علم کی تلاش میں لگ جاتا ہے جنت اس کی تلاش میں لگ جاتی اور دیکھیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب سے لے کے اشارہ تک مسجد کے اندر جو ہے اتقاف کی نیت کرتا ہے اس لئے سارے اتقاف کی نیت کر لیں کہ بس اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ جتنی دیرے اس مسجد میں ہوں میں نے تیرے لئے اتقاف کیا تو فرمایا کہ اس کو بارہ سال کی عبادت کا سواب ملتا ہے اب دیکھو جب ایک دم سڈنلی یہ چیزیں ملنی ہیں نا تو پھر انسان کو پتہ چلنا ہے اور حضور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس دن جو جس آدمی نے یہ کام نہیں کی ہوں گے اپنے ہاتھ کو موں میں رکھے گا اور چبا جائے گا اور کیا کہے گا کہ کاش میں نے بھی اس کی طرح آگے کچھ بیجا ہوتا لیکن اب ٹو لیٹ ہو گیا نا اگر آپ سوچتے رہے ہیں کہ یار میں بھی میٹرک میں یا ایف اے میں یا ایف ایسی کرتے ہوئے صحیح محنت کرتا تو آج میں ڈاکٹر بن جاتا لیکن اب یہاں تو پھر بھی چانس مل سکتا ہے نا بندہ بھئی پھر کر سکتا ہے لیکن اب ٹائم از اوور یا امتحان کا سوچتے رہتے ہیں یار اس امتحان میں میں یہ سوال کو ایسے لگا دیتا نا لیکن جب ایگزیمینر آپ کا پیپر اٹھا لے تو پھر کچھ نہیں نہ کر سکتے تو یہ زندگی بھی اللہ پکتا ہے اللہ ذی خولق الموت والحیاتہ کہ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زندگی دی اور موت لیبلوکم کے تمہاری ازمائش کرے تمہارا ٹیسٹ لے ایوکم احسن معاملہ کون بہتر عمل کرتا ہے تو اب بھائی جو ہی ملک الموت آگے انہوں نے جان نکالی تو پھر ٹیسٹ ہتم اب لاکھ بندہ کہتا ہے تو یہ سب سے بیسٹ وقت ہے جو ہم عمال کرتے ہیں تو یہی ہمارے کام آنے والے تو جب بندہ مرتا بھی ہے دیکھو قبر تک تین حضور پاکسلس نے فرمایا کہ تین چیزیں جاتی ہیں نا دو تو واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں آپ کے فیملی میمبر بھی رشتہ بھی سارے واپس آ جاتے ہیں مال بھی واپس آ جاتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ جاتی ہے آپ کے عمال اچھے عمال اور آپ کی ڈیڈز یا برے عمال تو اقل مند بندہ جو وہ ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے اور دائمی کامیابی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی تو اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جو ہے جو تم حلال حساب جو حلال کمایا ہے اس کا حساب دے گا و حرام و بال و عذاب اور اگر تُو نے انسان حرام کمایا تھا تو یہ تو تیرے اوپر و بال ہوگا برڈن ہوگا کہ جیسے کوئی بندہ الیگلی کچھ کماتا رہے اور بعد میں اس کو کوئی پکڑ لے پولیس تو بھئی یہ جیل میں ہوگا اور دوسرے لوگ اس کے مال پہ یاشی کریں گے تو یہی دن رات جو ہے اپنی فکر نہیں کر رہا اور بچوں کے لیے جی بیوی کے لیے جی بیوی بچاری دن رات بچوں کے لیے کپڑے دو رہی ہے کھانے پکا رہی ہے سر کچھ کار رہی ہے لیکن آپ نے مال کی فکر نہیں کر رہی کہ میں نماز پڑھوں یہ کروں تو لیکن کیا ہوگا پھر وہ اس دن پچھتائے گا انسان تو اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ کہیں گے کہ یا لیتانی کہ کاش ہم نے جو ہے یا لیتانی اتخزتو معررسولی سبیلا کہ کاش میں نے رسول کا رستہ لے لیا ہوتا لیکن اب ٹو لیٹ ہوگے نا قرآن کے آیتیں ہیں یا لیتانی لم اتخز فلان خلیلا کاش کہ میں نے فلان بد وقت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اگر بے نمازی ہے تو بے نمازی ہو جاتا ہے برے کام کرتا ہے تو برے کام کرنے شکر دیتا ہے اس لیے فرمایا صحبت سالح ترا صالح کنن کہ نیک کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے وصحبت تالح ترا تالح کنن کہ برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ کہ تیرے اکیلے بیٹھے رہنا بہتر ہے اسے کہ تُو کسی برے بندے کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا اور کسی رائچیس نیک اچھے کے ساتھ بیٹھنا کہ تیرے اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تُو کسی نیک کے پاس چلا جاؤ کہ بھائی اگر ہم ہیٹ کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا سیک پہنچے گا تو اگر کہیں پہ کمفرٹ کا ائر کنڈیشن چاہ رہا ہے یہاں تو یہاں پہ بیٹھ ہوگے تو کیا ہے آپ کو کمفرٹ ملے گی تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی کمپنی نصیب فرمائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پھر تم پیچھے ہی چھوڑا ہے اور جو گمان تھا کہ ہماری مدد کرے گا آج کچھ نہیں تو اس لیے انسان سوچے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں اپنا امال کے سوا کچھ نہیں یہ مال اولاد ہر چیز یہیں رہ رہی نہیں ہے ان اللہ فالک الحب والنواء ان اللہ فالک الحب والنواء یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تفکون تو اللہ سبحانہ وتلہ اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ان اللہ تو جب بھی ہم نے پڑا تھا کہ ایک نون کے اوپر تشرید آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے نون گنہ اور پھر اللہ کے نام سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو یا پیش ہو دمہ ہو یا فتحہ ہو تو پھر ہم اس کو موٹا پڑتے ہیں تو اب ایسے سار پڑھیں ان اللہ تو پہلے پہ ہم نے کیا کیا گنہ یہ دیکھو تشرید ہے پورے قرآن میں بری پڑی ہے اگر آپ نے ایسے سیکھ لیا نا تو پھر ہزار ہاں دفعہ دیکھو آپ کی وہ کریکشن ہو گئی تو ان اللہ فالک الحب ون نو تو دیکھو دوبارہ وہ تشرید آگے نا ون نو ہاں تو اس کے اوپر ایسے ساؤنڈ کو ہولڈ کر لینا ہے یخریج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فان نا تو فکون نہیں جو ہے نا اس کو آپ نے فان نا تو فکون دیکھو نون کے اوپر تشرید ہے نا تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گناہ پھر اس کے بعد کھڑی زبر ہے اس کو ایک علیف تک کھینچنا ہے فان نا تو فکون اب دیکھو یہ ایک ہی لیٹر میں آپ کو بتایا ہے کہ حمزہ ایک وحد ایک آپ نے یاد کرنا آپ کو تجوید کا رول آگیا دیکھو تشرید والا نون یاد کر لیا آپ کو دوسرا رول آگیا تیس رول ہیں انشاءاللہ ایک دن آپ کو سارے آ جانے ہیں اگر کانسٹنٹلی آپ پڑھتے رہیں گے تو اب یہ کیا ہے پہلے فان نا ہاں تو فکون تھوڑا سا ایسے جٹکہ دے کے تو فکون اب یہ سارے بتائیں کہ کون سا لیٹر ہے جس پہ جٹکہ صرف دینا ہے ما شاءاللہ حمزہ کے اوپر جب صرف ساکن ہوگی صرف ساکن جب تو پیشے والے لیٹر کو ملاتے ہوئے تو تو فکون ما شاءاللہ تو آپ دیکھو جب بھی تشدید ہوگی نون پہ تو کیا کرنا ہے فان تو پھر آپ نے اپنی ساؤنڈ کو ناک میں لیا اور ایک علیف تک کھینچنا ٹھیک ہے ہاں ما شاءاللہ ویری گڑ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعاللہ کیسی اپنی ما شاءاللہ توحید کی کہ اپنے اکیلے ہونے کی اور ہر چیز کے خالق ہونے کی نشانیاں کیسے بتاتا ہے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَا کہ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ بِشَقْ اللَّهَ فَالِكُ چیرنے والا ہے حبی دانے کو وَالنَّوَا اور گھٹلی کو کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعاللہ کہ دیکھو کہ ہم زمین کے اندر یہ جو سیٹ گرین رکھ دیتے ہیں دانہ رکھ دیتے ہیں کسان رکھ دیتا ہے اب ویسے دیکھو تو کتنا سخت ہوتا ہے اور پھر وَنَّوَا اور فرمایا کہ گھٹلی کہ فریوٹ فریوٹ جو فریوٹ سٹون ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ فالی کو اللہ جو ہے وہ اس کو چھیرتا ہے کہ دیکھو کیسی اس نے نمبر ون تو اس میں کیسی پروگرامنگ رکھی ہوئی ہے آج چپو میں ڈال دیتے ہیں ہم چھوٹی سے وہ جو ہے تھم کیا ہے کہ وہ جو ہے یو اس بی کہ اس کے اندر جو ہے اب آپ نے اتنیا کچھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو ایک سپرم کے اندر کتنا پورا انسان بنا دیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک گھٹلی کے اندر پورا درخت رکھا ہے اس میں پوری پروگرامنگ رکھی ہے کہ اتنا بڑا ہوگا اتنے جو ہے سیزن جو ہے فروٹ دے گا اس پہ اتنے پتے آئیں گے پھر گریں گے ہزان آئے گی بہار آئے گی ہیں تو یہ دیکھو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں اس کے اندر ہیں اور فرمایا یو خریجو الحیہ من المیت اور یو خریجو نکالتا ہے حیہ زندہ کو من المیت مردہ سے کہ وہی مرگی ہے زندہ ہے تو اس میں سے کیا نکالتا ہے انڈہ مردہ اور پھر فرمایا کہ و مخرجو المیت من الحی اور پھر اس مردہ میں سے نکالتا ہے زندہ کو کہ دیکھو کہ وہی انڈہ کھا لیتے ہو تو بس اور اسی کو مرگی کے نیچے رکھتے ہیں حالانکہ دیکھو وہاں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کو ایک مقدار تک ہیٹ ریک ملتی ہے چاہے ویسے رکھو کسی ایسی ہیٹ والی جگہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس میں سے زندہ نکالاتا ہے اور اسی کے اندر ہم کہتے ہیں بھئی سانس ہوا نہ ہو تو زندگی نہیں اس کے اندر ذرا سرہ سراخ ہو جائے اس جس انڈے میں اس کے اندر سے بچے ہی نہیں بان سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھو کہ زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی تمہارے لئے یہ مردہ زمین کہ ویسے تو زمین تو مردہ پھر اس کے اندر جب سیڈ رکھتے ہیں یا گھٹلیاں لگتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جانداروں کو نکال دیتا ہے کہ کیسے تناور درخت بن جاتے ہیں پلینٹ نکلتے ہیں ویجیٹیشن نکلتی ہے فروٹ نکلتے ہیں اور ایک جیسی زمین ہے اور ایک جیسا پانی ہے ایک جیسی سوئل ہے نا ویٹر بھی ایک جیسا ہے اور سونے اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے اندر سے مختلف کلر نکالتا ہے ٹومیٹوز کا اپنا کلر ہے اورنجز کا اپنا کلر ہے اور جو ہے لیمن کا دوسرا کلر ہے اور اسی طرح جو ہے ایپلز ہیں اس کے اندر دیکھو ایک ہی ایپل میں کتنی کتنی ورائیٹی ہے پیچیز ہیں ہر چیز ہے اور ہر ایک کا فیس علیدہ ہے ٹیسٹ علیدہ ہے اور شکل علیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرتیں ہیں جس کے اکل والے کے لیے جو تھوڑا غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں کہ بندے کو خود ہی اس کی توحید جو ہے اس کے دل میں آ جائے گی تو اب ساری دنیا بھی مل جائے تو ایک ایپل بنا سکتی ہے ریال اس میں ٹیسٹ کوئی ڈال سکتا ہے اللہ سنا جس نے یہ سارا کچھ بنایا اور کیسا ہے کہ خالق اور بدی اس کو کہتے ہیں اوریجینیٹر اور کریئٹر ایسا کریئٹر کہ بھئی ہم تو ساری چیزیں کوئی دیکھ کے کچھ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقشہ نہیں تھا آسمانوں کا تو اسمانوں کو بنا دیا کوئی نقشہ نہیں تھا زمینوں کا تو زمینوں کو بنا دیا کوئی پانی کا کترہ نہیں تھا تو پانی کو بنا دیا ہوا نہیں تھی تو ہوا بنا دی انسان کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا اور اس کا کوئی ایسی چیز مثل کہ اس کا نقشہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر اس کے کسی تصویر کے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے اتنا بڑا خالق ہے اور فرمایا ذالکم اللہ فأنا تفکون اور یہ ہے تمہارا اللہ دیکھو اللہ فأنا ذالکم اللہ تو یہ ہے تمہارا اللہ کہ اگر آپ کسی کو پہچان کرانی ہے دیکھو یہ چیزیں سیکھ لو کہ ہمارا رب تو وہ ہے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتائی ہیں نا چیزیں یہی بتا دو کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس کے سامنے ایک دن تم سب نے اکیلے اکیلے کٹھے ہونا اور ہمارا رب تو وہ ہے کو جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے کمپلیں نکال کے درخت بنا دیتا ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور فرمایا کہ ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا رب فأنا تو فکون فأنا پس کہاں تو فکون تم بہہ کے جا رہے ہو ڈیلوڈ اور مس لیڈ ہو رہے ہو کہاں پہ گمراہ ہو رہے ہو کس دوکھے اور فریب میں پڑھ رہے ہو یہ اس کا سارا مطلب ہے تو فکون کہ بہک جانا کسی غلط چیز کو دیکھ کے کسی دوکھے میں پڑھ جانا فریب کے پیچھے لگ جانا اور کسی ایسی چیز کے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہماری دنیا کی نہیں ہیں لیکن اتنے بڑے مالک اور خالق کو جنت کو چھوڑ کے تو ایک ناپائدار چیزوں کے پیچھے کوئی لگ گیا ایسے ہی ہے نا کوئی کسی کو کہے کہ بھئی یہ گیس ٹیشن ہے آپ کو ہم لیز کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے بتاتے نہیں کتنی دیر لیکن ہم آپ سے چھین لیں گے آپ اس پہ کیا محنت کرو گے اور ایک وہ کہہ دیں کہ یہ آپ ہی کا ہے فوریور کے لیے تو اب آپ دیکھو کہ آپ اس کے لیے دن رات محنت بھی کرو گے خوش بھی ہو گے اسی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی جتنا مزی ہم اس کو بسانے میں لگے یہ ہمیں نکالنے کے چکر میں ہیں صرف لیز کا نہیں پتا کہ آپ کی کتنی دیر کی ہے میری کتنی دیر کی ہے لیکن وہاں جو ملنے والا ہے وہ فریور ہے یہاں پہ بھی ابھی ختم ہو جانا تو لیکن پتا ہونا کہ اپنا ہے تو محنت کرتا ہے ابھی پتا کہ اس کو بھی چھوڑ جانا لیکن وہ تو ہے ہی اپنی تو بھئی اقل مند وہی ہوگا جو اس کے لیے محنت کرے گا اور نادان اور بے وقف وہ ہے جو بس اللہ تعالیٰ پہ تمنہ ہی لگاتے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا گفور الرحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اور یہاں پہ کچھ بھی عمال نہ کرے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے اور بعد میں آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے اور فرمایا بے وکف اور فلش وہ ہے فیبل وہ ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو فالو کرتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے رب چاہیے زندگی نہیں گزارتا من چاہیے وطمنہ علاللہ اور اللہ پاک پر بڑی طمنہ لگاتا ہے تو یہ اقل مندی نہیں بے وکوفی ہے کہ عمل نہ کرے اور صرف طمنہ لگائے تو بھئی آپ پر طمنہ لگاتے رہے کہ یہ فیکٹری مجھے دے گی کچھ اور اس کے اندر آپ جا کے کام نہ کرے جو وہ بتا رہے ہیں اس کا اونر تو اسی طرح ہی ہے نا کہ ہم بھی اللہ پاک نے کہا ہے نماز روزہ حج زکاة اچھا کریکٹر اور مانداری کرو تو ہم کرنا تو کچھ نہ چاہیں لیکن لینا جنا چاہیں تو بھئی کوئی لکی ایسا ہو جائے لیکن ہمیں اپنے دلی نہ پتا تو اس لئے اللہ تعالی سے ہمیں سچے دل سے معافی مانگ لینے چاہیے کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے کوئی گلتیاں ہوئی معاف فرما اور ہمیں آئندہ کے لئے جو ہے عمل کرنے کی توفیق تعالی فرما فالک الاسبا وجع اللیل سکنا والشمس والقمر خسبانا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عزیزل نہیں عزیزل علیم تو دوبارہ فالک الاسبا وَجَعَلَى اللَّيْلَ سَاكِ اچھا یہاں پہ سکناوں 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 کیا ہے کہ آپ نے سیکھ لینا ہے کہ جب بھی دو زبریں ہوں دو زیریں ہوں دو پیشیں ہوں اور اس کے بعد چار لیٹر آجیں یا واو میم نوم تو یہاں پہ کیا آگیا ہے واو تو جب بھی یہ آئے گا تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلگنہ تو یہ رول آپ کو یاد ہو گیا ادغام کا کہ جب ملانا ہے تو یہ چار لیٹر میں سے کوئی بھی ہو تو ادغام بلگنہ کرنا ہے جیسے ہم اس کے اندر یعنی ادغام کرنا مرج کرنا اس کے اندر ملاتے ہوئے گنہ کرنا جیسے گنہ اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کریں سکناوں تو جب واو ہونا ہے تو ایک آپ نے اپنے راؤنڈ لپس کر لینے آئے اور پیش کے لیے دمے کے لیے اور واو کے لیے ہونٹوں کو راؤنڈ کر لیں گے پھر ساؤنڈ خود ہی اس طرح نکلے گی تو ابھی آسکیں سکناوں ماشاءاللہ تو اس طرح دوبارہ اس آیت کو پڑھیں فالک الاسباح واجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العليم تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فالک الاسباح اور چیر فالک جیسے پیچھے بھی پڑھا تھا نا چیر کے نکالنے والا چیر کر چاک کر کے نکالنے والا ہے اسباح صبح کو کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے ساری دنیا مل جائے تو اگر اللہ تعالی چاہے جن ملکوں میں رات اتنی در رہتی ہے وہ جو مرضی کر لیں اس کو دن بنا سکتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی ہی ہے جو اس کو چیر کے نکال لیتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں نا صویروں کو اندیروں میں سلاتا تو ہے اور اندیروں سے صویروں کو جگاتا تو ہے کہ وہ اللہ تعالی ہی اکیلا ہے یہ جو سارا کچھ کرتا ہے اور فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاقَنَوْ وَشَّمْسَ وَالْقَامَرَىٰ اور وَجَعَلَىٰ اور اس نے بنایا اللَّيْل رات کو سَقَنَا سُکُون تمہارے لئے سکون کے لئے رات کو بنایا وَشَّمْسَا اور سُورَجْ کو اور وَالْقَامَرَىٰ اور کمر کو چاند کو خُسْبَانَا تمہاری گنتیوں کے لئے تمہاری اکاؤنٹ بلیٹی کے لئے اکاؤنٹ کرنے کے لئے یعنی کہ ہم اس سے دیکھو مہینے کرتے ہیں اور سورج سے بھی گنتیوں کرتے ہیں جیسے ہم جو ہے لونر کلنڈر والے ہیں دوسرے ہیں وہ جو ہے اس سورج کے حساب سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت فرمایا کہ دیکھو تمہارے حساب کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں اور فرمایا کہ ذالی کا تقدیر العزیز العلیم یعنی اس میں دوسرے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار فائدے رکھے ہیں کہ سورج کے اندر کہ دیکھو اس سے جو ہے پھل پھل لگ رہے ہیں سبزیاں بڑھ رہی ہیں سارا کچھ ہیں اور ہماری زندگی کے لئے ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں کچھ تو ہمیں پتا ہے بہت ساروں کا انسان کو پتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے لئے اور اس کو بنانے کا مقصد گیا اور دوسری جگہ فرمایا واجہ علی الظلمات من نور اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اندیرے کو اور نور کو بنایا کہ روشنی اس سے ہمیں ملتی ہے اور اس سے فائدے ہم حاصل کرتے ہیں اور اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازہ ہے ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز غالب العلیم علم والے کا کہ یعنی ایک چیز بھی اس کے اندازے سے باہر نہیں ہوتی کہ جیسے وہ چلائے ہیں نا کلن فی فلکی اسبہون کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں گوم رہی ہے دیکھو نو سائنس تو ایک وقت کچھ کہے گی اگلے دن پھر بچاری چینج کر لیتی ہے جیسے سائنس پہلے کہتے تھے کہ بھئی سورج کھڑا ہے زمین بس گوم رہی ہے تو دیکھو اللہ تعالی نے اس وقت فرمایا نا چھونہ سو سال پہلے وَقُلُن فی فلکی اسبہون کہ ہر چیز اپنے مدار میں وہ جو ہے گوم رہے ہیں کہ ہر ایک جو ہے گیلیکسیز کے اندر اپنی اپنی اوربیٹ کے اندر جو ہے ہر ایک جو ہے نا گوم رہا ہے اب کیا وہ کہہ رہے تھے کہ اب کہ بھئی ہاں سورج بھی جو ہے وہ بھی چلتا ہے اللہ تعالی نے دیکھو کہ اس وقت یہ چیزیں بتا دی کہ یہ ہے قرآن کے موجزے اور جو جو بتائی گئی ہیں ابھی دیکھو جو اتنا بڑا ڈاکٹر کینیڈا کا ڈاکٹر بوہائے اور ایک اور ڈاکٹر تھا جو مسلمان ہوئے وہ دس بیسٹ ڈاکٹر تھا گائنیکالوجسٹ اس نے کہا ہے جو قرآن پاک میں بچے کے بننے کے سارا لکھا ہوا ہے یہ ہمیں ابھی دو سو سال پہلے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے بھی جب کہ سانگرام نہیں تھا الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا لیکن جیسے لکھا ہے تو وہ اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے اللہ تعالی کی تحید کی اس کے اندر کتنے بڑے سائنز ہیں پروفز ہیں ایویڈنس ہیں اور ان ورسز کے اندر اور اس ریولیشنز کے اندر اس وحیوں کے اندر کتنے بڑے اللہ تعالی کی ایویڈنس این پروفز ہیں کتنی بڑی نشانیاں ہیں اور اس لیے اللہ پر خماتے ہیں یوکشل لیلن نحارا یطلبہو خسیصہ اور فرمایا کہ ایک دم چھا جاتی ہے پھر رات دن کے اوپر کیسے اندیرہ ایک دم ڈال دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور فرمایا کہ ذالکہ تقدیر العزیز العلیم اور یہ جو ہے غالب علم والے کی کا اندازہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اندازے سے باہر کوئی چیز نکل جائے دیکھونا اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے ہے تو ہڈیاں ہی تو یہ کیسے اندازے سے رکھی ہیں اگر یہی ہڈیاں جو ہیں جیسے یہ بھی ہڈیاں ہیں تو دانت بھی اسی طرح بڑھنے شروع جاتے ہیں تو انسان پھر کیا بند لگتا اللہ تعالی ایک آنکھ کو کسی کی ادھر کی ادھر کار دیتا ہے تو کیسا عجیب لگتا ہے انسان تو اللہ تعالی نے دیکھو کہ کیسی ہر چیز کو جائے بنایا ہے کتنے خوبصورت طریقے سے بنایا اور کیسے اندازے سے کہ اس کے اندازے سے کوئی چیز باہر تو یہ اللہ تعالی کی قدرتیں ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَحْتَدُوا بِهَا لِتَحْتَدُوا بِهَا فِي ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ تو یہاں پہ سارے یہ جو نا ایک تو فَسَّلْنَا الْآيَاتِ اگر جلدی سے آیات کہیں گے تو ایک آیت کیونکہ یہ اللہ پاک اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں جمع ہے آیت کیا مطلب ہے آیات یعنی اس کی جمع ہے تو اتنا فرق ہو جاتا ہے اگر ہم نہیں تو پھر آگے لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ تو یہ کیا آگیا ہے پھر وہی رول کہ کہا تھا نا دو زیریں دو زبریں دو پیشوں کو کیا کہتے ہیں تنوین ان کا نام کیا ہوتا ہے تنوین تو تنوین میں سے زبریں ہوں زیریں ہوں یا پیشیں ہوں ان کے بعد میں نے کتنے لیٹر بتایا تھے یاد رکھو یومن یعنی یا واؤ میم نون یومن ایسے ہمیں یاد رہے گا نا تو ان میں سے کوئی لیٹر آج ہے تو یہاں پہ کون آگیا یومن میں سے یا تو یہاں پہ اس لئے ہم جب ملانا ہے لِكَوْمِ تو ایک زیر کے ساتھ اچھا جب ادغام کرنا ہے بِلْغُنَّ کے گننے کے ساتھ اور ایک زیر کے ساتھ لِكَوْمِ یَعْلَمُون لِكَوْمِ یَعْلَمُون ہاں اور یہ شروع میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ نُّجُومُ دیکھو ابھی پھر وہی آگیا نا جو ہم اس کے اندر پڑا تھا کہ نون کے اوپر کیا ہوگی تشدید تو یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے جب میم کو اس کے اندر ادغام کرنا ہے تو کیونکہ نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی تو ساتھ گنہ کرنا ہے تو پڑھیں گے لَكُمُ نُّجُوم کوئی بات نہیں ایسے اس کو ادغام کرو اس کے لَكُمُ نُّجُوم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ نُّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تو را کو جب اس کو اینڈ کے اوپر اس سے پہلے لیٹر کے اوپر زبر ہو تو پھر اس کو موٹا پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ تو اللہ پاکماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وَهُو اور وَحِی ہے اللَّذِي وہ جس نے جَعَلَ لَكُم جَعَلَ بِنَائِ لَكُم تمہارے لیے النجوم ستارے ہیں پہلے سورج چاند کا ذکر اب اللہ پاکماتے ہیں کہ جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے لِتَحْ تَدُو تاکہ تم راستہ ملوم کرو تاکہ تم راستہ ملوم کرو بِحَا ان کے ساتھ ظُلُمَات اندیرے میں الْبَرِّ خُشْقی میں بھی وَالْبَحْرِ اور سمندروں میں بھی پانیوں میں بھی کہ سمندروں کے اندر بھی کیونکہ جو کشتیوں والے ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں نا قطبی ستارہ یہاں ہے تجیب اب ایسے جانا ہے تو کرنے کے لئے اور دوسری جگہ اور بھی مقصد جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں بتاتے ہیں نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اڈورمنٹ کے لئے خوبصورتی کے لئے اور کئی چیزیں ہیں اس کے تو اللہ تعالیٰ نے مثل اس میں بتائیں تو یہاں پہ ساتھ اللہ تعالیٰ مطلب یہی نہیں سمجھنا کہ یہی ہے فائدہ کیونکہ قرآن کی دوسری آیتیں جو ہے نا وہ پھر باقی چیزیں بتاتی ہیں جیسے قرآن کی باقی آیتوں سے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں سورج کے کیا فائدے ہیں کہ بھئی اس سے ویجیٹیشن فریوٹ ایسی چیزیں ہیں اور انسان کے اپنے جسم کو اس سے وائٹیمنٹ ڈی اور کیا کچھ ملتا ہے تو اسی طرح فرمایا کہ تاکہ تم اس سے راستہ ملوم کرسو کو فی ظلمات فی میں ظلمات ہم بھی ظلمات کہتے ہیں نا اندھیرے اور ساتھ فرمایا بر خشکی اور بہر جو ہے وہ دریا اور فرمایا قد فصلنا ال آیات لکومی یالمون بے شک ہم نے کھول کر بیان کی ہیں قد فصلنا کہ بے شک ہم نے کھول کے بیان کی ہیں آیات اپنی نشانیاں انسانوں کے لئے اور کن کے لئے لکومی یالمون ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اگنورنٹ اور جاہلوں کے لئے نہیں تو اس سے پتہ چلا کہ جو نشانیوں کو سمجھتا ہے اللہ کی نظروں میں صرف وہ اقل مند ہے چاہے وہ چاند پہ بھی چڑھا جائے لیکن اگر اس کو اللہ تعالی کی پہچان نہیں ہوئی تو اللہ تعالی کی نظروں میں وہ کیا ہے جاہل اور اگنورنٹ کیوں کہ کتہ بھی پہچان لیتا ہے کہ مجھے یہ روٹی دیتا ہے تو اس کو بھی اپنے مالک کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے اور اس کو بھی پہچان ہو جاتی ہے تو جو انسان اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں کھائے دن رات اس کی ہیں نعمتیں کھانے کے بعد بھی اس کو نہ پہچانے تو پھر یہ تو کتے سے بھی بتر ہے نا تو اس لیے اللہ تعالی کی نظروں میں جو علم والے ہیں وہ فرمایا کہ قوم ہے اکل والے لوگ جو ہیں جو کہ اس نشانیوں کے اندر گھور و فکر کرتے ہیں اس لیے اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو اول الباب ہم تو سمجھ دیا نا بھائی اول الباب کہتے ہیں اکل مند ہم سمجھ دیا کہ اکل مند جس نے بھائی بزنس کر لیا پیڈا کر لیا لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ زینہ یذکرون اللہ قیامم وقعودن وعلی جنوبہم کہ اکل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیں وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت حاضر باطلہ کہ ہمارے رب نے کوئی اس چیز کو جو ہے باطل پیدا نہیں کیا ویڈاؤٹ ریزن نہیں پیدا کیا سبحان اکافہ کی نعذاب النار بے شک تو پاک ہے اور ہمیں جو ہے عذاب سے محفوظ فرما اور جو ہے خاص ذرا دعا کریں کہ جو ہے بھائی ابو حمید اور یہ جو ہے ما شاء اللہ غلام سین یہ سب کھانا لے کے آئیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جتنے ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا ہے منشاء صاحب جن جنوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ ابو حمید صاحب کو ان کو بہتری نجر عطا فرمائے بھائی جو ہیں عمجد صاحب وہ ما شاء اللہ آپ کے لئے فروٹ وغیرے لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزی میں برکت ڈالے اور جتنے بھی کھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستیت صحت عطا فرمائے اور خصوصا دعا کریں کہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں جتنی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی تمام مسائل کو حل فرمائے جتنے بیمار ہیں ان کا بچہ بیمار ہے انہوں نے دعا کے لئے کہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستیت عطا فرمائے عمجد صاحب کے بچے کو اور جتنے بھی دنیا کے اندر جو کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے التجاہے کہ ان سب کو شفائے کامل عجل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خدایت نصیب فرمائے جنت کی طرف رحمائی فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک سلم اے رب العزت ہم تیرے آجز اور مسکین بندے ہیں نہایت گندے ہیں گناہوں کے پلندے ہیں ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں سے درگزر فرما ہمارے عبوں کی پردہ پوشی فرما اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معافی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما اے سونے اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اور سونے اللہ اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق کتاب فرما اور اس کو ایسا سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق کتاب فرما جیسے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا انہوں نے صحابہ کو سمجھایا اے سونے اللہ ہمیں جو ہے تفسیر رائے کرنے سے محفوظ فرما اے پیارے مولا تو اپنی رحمت کا رمر فضل سے اس قرآن پاک کے اس میسج کو یا اللہ اس پہ ہمیں خود بھی جو ہے مرتبہ احسان کے ساتھ اور جو ہے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما اور اس پیغام کو پوری انسانیت کے جتاک جو ہے پنچانی کی توفیق نصیب فرما اے پیارے مولا اپنی رحمت کا رمر فضل سے جتنے ہمارے بہن بھائی یا اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا جو کہ جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں سونے اللہ ان کو جادو ٹونے کرنے والوں سے محفوظ فرما اور جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو دفعہ دور فرما اور سونے اللہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ شفاہ ہے مومنوں کے لئے تو سونے اللہ اب ہم جو ہے جو آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے محبوب نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کچھ حصوں میں جو ہے برکت رکھ دی ہے اور فرمایا کہ بری کاتبادنا بعض کے رکیہ کے بعض کے دم کے اندر جو ہے اور فرمایا یشفا سکیمونا جس سے ہمارے بیماروں کو شفاہ دیتا ہے بی اذن رب بینا رب کے حکم سے تو سونے اللہ ہم جو رکیہ پڑتے ہیں دم کرتے ہیں ان کے لئے اس کے اندر یا اللہ شفاہ ڈال دے شفاہ تو دینے والا تو ہی ہے تو ہی ہے یا اللہ سب کو شفاہ دینے والا تو سونے اللہ ہمارے ان تمام بہن بھائی جو جادی اٹھونے کے دسے ہوئے ہیں اس رکیہ والے پانی کے ساتھ ان کو شفاہ نصیب فرما یا پیارے مولا جتنے بھی حسدوں کے حسد سے دسے ہوئے ہیں ان کو یا اللہ شفاہ نصیب فرما اور سونے اللہ جتنے بھی شریروں کے شر سے محفوظ نہیں ان کو محفوظ فرما اور سونے اللہ جتنے بھی جسمانی روحانی طور پر بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت کرمہ اور فضل سے اس کھانے اور پینے کے ساتھ ان کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرما سونے اللہ جن کے گھروں میں یا اللہ کوئی پرابلم ہے ان کو گھروں میں یا اللہ پیار محبت نصیب فرما جن کو جابوں کی کوئی پرابلم ہے یا اللہ ان کو آفیت والی جابیں نصیب فرما اور سونے اللہ جو کاروبار دون رہے ہیں ان کو اچھے یا اللہ حلال طیب روزی والے کاروبار نصیب فرما سونے اللہ سب کی اولادوں کو بیو بچوں کو ان کی آنکھوں کی تھندک بنا اور ان کو اور ہمیں سب کو ہماری بیو بچوں کی آنکھوں کی تھندک بنا متکی بلکہ متکیوں کا امام بنا اے پیارے مولا ہم سب کو اپنے دین کی حدمت کے لئے قبول فرما جتنے بھی حاضرین مجلس کے اور جتنے امان والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہوگے ان سب کی بخشش فرما یا سونے اللہ جن کی بخشش ہو چکی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جدرجات نصیب فرما یا اللہ خصوصاً عالم صاحب کی امی جان کو یا اللہ بخشش فرما اور سونے اللہ تو اپنی رحمت کار عمر فضل سے یہ جو ان کے سالے صحاب کے لئے پروگرام کر رہے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کار عمر فضل سے اس کے بدلے یا اللہ ان کی بخشش فرما اور اس کے بدلے ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما اور سونے اللہ ان سب کے تو ناموں کو بھی جانتا ہے کاموں کو بھی جانتا ہے ہر ایک کے بگڑے ہوئے کام کو درست فرما اور پیارے مولا یہ سارے جن اور انسان تیری ہی مخلوق ہیں سب کو جنت میں جانے والا بنا جہنم میں جانے سے محفوظ فرما اے پیارے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی آتا فرما ہم تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق آتا فرما اے پیارے مولا تو اپنی رحمت کا رمار فضل سے جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما انت المستعان وعلیك البلاغ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وطب علینا انک انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر حلقہی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی حساب